ارتماس گزار اپنے ایوان اچھ عظیم صنعہ خان مصطفیٰ بہاڑی دی سرزمید و تشریف لے آئے ایسے ناد خان جنہاں نے چند دن پہلے پولیس دی وردی اچھ حضور دی ناد پڑھ کے فیس بوک تے اپلوڈ کی تھی پوری دنی اچھ دوستہ نے انہوں بڑا پسند کی تا کہ پولیس دی وردی اچھ بھی حضور دا ناد خان ہے ضروری نہیں سیول وردی اچھ حضور دا غلاموں میں آپ نے لکھان دلان تے راج کر رہے ہیں اور کم وقت تے شہرت دی بلندیاں تے عروج دی صدرہ تے بیٹھے ہیں آپ چند دن پہلے مسکت امان دوبائی شارجہ اپنی نوکری پیش کر کے آئے اور پانچ تاریخ نو پانچ نومبر نو یوکے حضور دی ناد سنان واسطے پینل وقامی ٹورتی جا رہے ہیں انہوں دی کامیابی واسطے دعا گوویاں التماس گزار انٹرنیشنل سرخان مصطفیٰ جنابِ بھائی محمد شہباز سمی علمارو پولیس مالا نادخان صحت مالک نے ایسے دیتی ہے انج لگدہ صرف تھانے دار نہیں آیا تھانا پورا ہی آئے اللہ خوش رکھے عباد رکھے استقبال کرو نارہ تقبی سارے بولو نارہ تقبی میں تے چوپ پیشتی رکھے آئے تے جے انہواری تسی نہ بولے تے بار رہ جانگے تے پھر بار جا کے نہ کہنا مجھے کیوں نکالا ایتھے بولو نارہ تقبی نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ غوثیہ ماشاءاللہ بھائی آصف وجمل صاحب آصف وجمل پرنٹنگ پریس ویجیاں والا تو آپ تے روحے روان آج کے رسول محافظہ حسن بھائی آصف وجمل صاحب تشیب لائے خوش آمدی احلم وساحلن مرحبا وقت میں دے دیتا ہے شباز بھائی انشاءاللہ ایتھے ایسے جو نقیبیں مربانے کر کے وقت دے حدود اپنی نوپری پیش کریں گے اللہ سلامت رکھیں سارے اکبر یاکھو سبحان اللہ سارے اکبر یاکھو سبحان اللہ ہمیں محصول ہوتے رہتے ہیں اور اللہ پاک بے ازبانوں کی رزق بجان میں مال میں عزت میں عبروں میں حضور کے ذکر کا صدقہ برکتی اور وسط اطاف فرمائے اور آپ کا قدم قدم اس محفل پہ چل کر آنا اللہ پاک ہزاروں قدم مدینہ شیف پہ قریب فرمائے جو ٹائم مجھے قبلہ کامران صاحب نے اطاف فرمایا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری حضور کی بارک بارگاہ میں پیش کروں گا خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لچپال آقا کی پاک بارگاہ میں اس عقیدے سے درود پڑھئے کہ ہمارا پڑا ہوا درود آقا لچپال خود اپنے کانہ مبارک سے سمات فرماتے ہیں سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ حبیب اللہ تر پہ آیا جو اسے پکششتی زمانت دے دی جس نے زر مانگا اسے مال کی دولت دے دی جس نے زر مانگا اسے مال کی دولت دے دی میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی کو جہاں پر کی ولایت دے دی جب حسین آئے تو سجدوں کو توالت دے دی جب حسین آئے تو سجدوں کو توالت دے دی اور کیا یہ اور کیا یہ کرمیں سرکار نے طاہر پڑ مجھ گناہ کار کو مدہت کی اجازت دے دی جیتا جگ پرمان آئے جیتا جگ پرمان آئے جیتا جگ پرمان آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے غلام حسین آئے حسین آئے ایک کوئی چھوڑا رمالہ دا میتے نوکر ہاں زہرہ دیا لالہ دا میتے نوکر ہاں زہرہ دیا لالہ میتے نوکر ہاں زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا زہرہ دیا لالہ دا صبح اٹھ کے فجر دے میلے ہاں دیل کردائے اللہ ہو نا لکھ نکھ تیرا چمنا ہاں میری ٹار ٹار جانیلو صبح اٹھ کے فجر دے میلے صبح اٹھ کے فجر دے میلے دل رہتا ہے مہدینے ہاں اٹھ کے فجر دے میلے اللہ ہو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ دعوی یار دیوانی دا ہاں ہاں دعوی یار دیوانی دا ہاں چوڑ وکھا سانو ہسنین دنا نیدا اللہ هو اللہ 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 یا علی خوش بولے بھائی میرا میری ایک تینوں تجویز ہے جو دو نعرہ لانے پر ڈالے جو آواز نہ آوے تھے آپ ہی کہہ دیتا کر نعرہ تکبیر اللہ هو اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اے میں سمجھے میں چوپتی بات دیا چاہینا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ کھلو گے کھلو گے اللہ 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 میرا ایمان ہے ڈاکسہ مدینہ جان تے واپس آکے اعلان کرنگے پہلو خانے قابدہ تواف کر چھڑیا مینو رازی خانے قابدہ غلاف کر چھڑیا میرا اندر بلکل صاف کر چھڑیا پھر میں مدینہ جاکے اعتقاف کر چھڑیا پھر آئی آواز او ڈاکٹر میری محفلے چنارے لانا لیا جا جلاج پال نتے لوں معاف کر چھڑیا کہ گھر میں میرے انوار کی برسات رہے گی گھر میں میرے انوار کی برسات رہے گی گھر میں میرے انوار کی برسات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی برسات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی بات رہے گی سرکار کا عاشق ہوئی مولا کا کرم ہے سرکار کا عاشق ہوئی مولا کا کرم ہے سرکار کا عاشق ہوئی مولا کا کرم ہے جو وقت بھی ہو جو وقت بھی ہو رب پہ میرے نات رہے گی جو وقت بھی ہو رب پہ میرے نات رہے گی رب پہ میرے سرکار کی ہی مات رہے گی آجائے میرے گھر میں اگر شاہ مدینہ آجائے میرے گھر میں اگر شاہ مدینہ کیا پھر بھی کیا پھر بھی میرے گھر میں بھلا رات رہے گی کیا پھر بھی میرے گھر میں بھلا رات رہے گی ہاں کیا پھر بھی میرے گھر میں بھلا رات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی ہی مات رہے گی لب پہ میرے سرکار کی ہی مات رہے گی پچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پنا ہو پچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پنا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں ہو نازا ہے میرے برد پہ شاہان زمانہ نازا ہے میرے برد پہ شاہان زمانہ نازا ہے میرے برد پہ شاہان زمانہ کہا سالی تہلی سے پیمبر پہ کڑا ہو ہاں کا سالی تہلی سے پیمبر پہ کڑا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گداؤں ہو ہاں چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام اس پاس منقبت پڑھ کے انشاءاللہ میں اجازت چاوانگا خوبصورت کلام آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے اس کے بعد منقبت پڑھ کے انشاءاللہ میرا ٹائم مکمل ہوگا ہاتھ تھا کے بولیے نعرہ ایرساللہ اچھا دادا نصیب آدادا اکواری جے پچھلے سونا ہار گریب آدادا گلی اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا میرے بیڑے حضورش آدادا میرے بیڑے حضورش آدادا میں تائم اپنی دلائی بیٹھا گھلیا پیڑی سجائی بیٹھا آسمدنی دلائی بیٹھا ہاں ہینے یا ملہ تو خالی پل لے ہینے یا ملہ تو خالی پل لے پر تیری نحمد دی پل لے بل لے تیری نحمد دی پل لے بل لے سجائی چوکے سارے بولو گھر سونا میں ذکر تیرا گھر سونا میں ذکر تیرا جنہوں سرکات اس پدو مانے حجوں کے گھر سونا میں ذکر تیرا گھر سونا میں ذکر تیرا مات اپنی بنائی ویٹھا گھر سونا میں ذکر تیرا ہاتھ اپنی بنائی بیٹھا ہاتھ چل کے جی بیری صدرہ تو آیا چل کے جی بیری صدرہ تو آیا ربد پیغام نہ سنایا ارش اپنا اے حبیبا ارش اپنا اے حبیبا تیری خاطر سجائی بیٹھا کل اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دیلائی بیٹھا پچھنایا کے مُن کر نکیرے اے ہو یا نیزاں کارسی زہیرے مچھنایا کے مُن کر نکیرے اے ہو یا نیزاں کارسی زہیرے تیری خاطر سجائی بیٹھا کل اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دیلائی بیٹھا کل اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دیلائی بیٹھا کل اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے ہاں جیتا نانا نبی ہو وے جیتا نانا نبی ہو وے جیتا باپا علی ہو وے اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے اُدھے برگا اُدھے برگا اُدھے برگا زمانے تے دسو کھیڑا صحیح ہو وے ماشاء اللہ اتوار بادر نماز عشاء بمقام چوی چودہ ایل تحصیل چاوکنی زلہ ساہی وال براستہ اقبال نگر چوی چودہ ایل لالو پلو چاوالا ایک عظیم و شان نفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی دوری ہے جیتے میں تلاوت عظیم کاری و قرآن جنابِ کاری فرشید الحسن نئیم صاحب لاہورتوں نکابت میرے بڑے بھائی شہنشاہ نکابت لکھان دینا دی دھڑکن جنابِ الہاج افتخار احمد رزوی صاحب شاکورتوں اس ببرکت میں فلچ عظیم صنع خان مصطفی نات کو شائر کلمت سخن جناد میدان جنابِ الہاج احمد علی حاکم صاحب ساہی والتوں کاری شاہد محمود قادری صاحب گجرہ والتوں حافظ محمد ریحان روفی صاحب فیصل آبادتوں جنگ بھی سرزمین تو نات کو شائر فخر آباس تابش صاحب اپنی حادری پیش کرنگے رضا برادران نیا چھنندوں اور خصوصی کتاب آلِ نبی اولادِ علی کمال نکتدان صاحب زادہ حضور پیر سید مفتی محمد جمال الدین بغدادی آپ راول پنڈی آپ تا کتاب ہوئے گا شرکت فرما کر سوابِ تہرین حاصل کرو ایک نعرہ بلند کرو میں اپنے وانچ جی کبلہ آلَ ہی نبی سید آلِن یوآ Lucy آلِنیしو آلَه까요 آلِنی آل�